مجیب الرحمان مشرقی پاکستان والوں کو بھڑک گئے آگ لگ گئے انہوں نے کہا کہ ادھر تم ادھر ہم کا بہت مشہور نعرہ انہوں نے لگایا کہ تم وہاں حکومت کرو یہاں ہم حکومت کریں گے اس کا کیا مطلب ہے پارلیمنٹری ڈیمارکرسی میں دو حکومتیں تو نہیں چل سکتی حکومت تو ایک ہی ہوگی دوسری طرف انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر دھاکہ میں اجلاس بلائے گیا چونکہ بجورٹی دھاکہ والوں کی تھی اگر وہاں اجلاس بلائے گیا تو جو بھی مغربی پاکستان سے پارلیمنٹرین جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی تو اس قسم کے الفاظ جب استعمال کیے گئے تو مجیب الرحمان کو موقع مل گیا کہ سات مارچ کو سیونتھ مارچ نائنٹین سیونٹی ون اس نے دھاکہ میں بہت بڑی تقریر کی جس میں اس نے ازادی کا اعلان کر دیا پاکستان سے اپنے آپ کو الک کر دیا اور جو لاکھوں کی تعداد میں مکتی بہنی کے گنڈے اور گوریلیا انہوں نے پاکستان کی صفوں میں پہلے ہی تیار کیے ہوئے تھے اس پاکستان میں خوفناک بغاوت شروع ہو گئی اور اس بغاوت کے نتیجے میں سات مارچ سے لے کر پچیس مارچ تک آپ یقین کریں گے کہ کم از کم آٹھ لاکھ ویسٹ پاکستانیوں کو مشفقی پاکستان میں زبا کیا گیا اتنا بڑا سلاٹر ہوا ہے کہ ناقابل یقین ناقابل بیان یہ باتیں ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں پاکستان کے ایک بہت مشہور ڈپلومیٹ ایک مورخ تاریخ دان قدب الدین عزیز قدب الدین عزیز صاحب نے ایک عورت انگیز ایک انتہائی ایک ویل ریسرس ڈاکومنٹ لکھا ہے جس کا نام ہے بلاڈ انڈ ٹیرز اور یہ مشرقی پاکستان میں جو کچھ مکتی بانی نے کیا جس طرح عورتوں بچوں کے بحرمتی کی گئے جس طرح ماس سلاٹر کیا گیا پورے مشرقی پاکستان میں اس وقت صرف آٹھ ہزار سے دس ہزار پاکستانی فوج موجود تھی میکسیمم دس ہزار جو قریب پاکستانی جو چند ایک جہاز تھے چند ایک چھوٹی چھوٹی بورٹس تھی اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ملٹری سپورٹ نہیں تھی جب پورے مشرقی پاکستان میں خوریز بقاوت بھڑک اٹھیں ایک آگ لگا دی گئی اور ہر گاؤں میں ہر قسمے میں ہر شہر میں ان تمام بنگالیوں کو جو پاکستان سے پیار کرتے تھے اور ان تمام ویسٹ پاکستان کے لوگوں کو کہ جو نون بنگالیز تھے اس بری طرح زبا کیا جانے لگا اور یہ تاریخ اتنی دردماک ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکیں گے یہ کتاب ہم بارکٹ میں اویلبل نہیں ہے ہم کوشش کریں گے کہ اس کتاب پہ دوبارہ چھپا سکیں بلاڈ اینڈ ٹیئرز قدب الدین عزیز ہر پاکستانی کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے قدب الدین عزیز کی بلاڈ اینڈ ٹیئرز یہ کتاب اس قدر تکلیف دے جس میں آپ کو حقیقت پتہ لگ جاتی ہے کہ مکتی بانی اور انڈین رو کا ناپاک چہرہ اصل میں تھا گیا 25 مارچ کو پاکستان آرمی کے یہ 10 ہزار کچھ جو موجود تھے وہ پورے پاکستان اس پاکستان میں پھیل جاتے ہیں اور مکتی بانی کے خلاف جنگی کاروائی شروع کی جاتی ہے اور بہت جلدی اللہ کے فضل سے ان گریلوں پر ان ببختوں پر قابو بھی پا لیا جاتا ہے یعنی یہ مارچ سے لے کے تقریبا نومبر تک یہ کئی مہینے پاکستان آرمی نے اس پاکستان میں پوری بغاوت کو دبا لیا بغاوت قابو میں آگئے کی اور پھر بعد میں مزید کچھ فوجیں بھوجی گئی مغربی پاکستان سے اس زمانے میں انڈیا نے ایک ڈراما کیا ڈراما یہ کیا کہ ایک جہاز اغوا ہوا کشمیریوں کی طرف سے جو گنگا جس جہاز کا نام تھا وہ لاکے لہور میں کھڑا کر لیا گیا اور انڈینز نے یہ کہا کہ یہ جہاز چونکہ پاکستانیوں نے اغوا کروایا ہے لہٰذا انڈیا نے مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان تک اور فلائٹس بن کر دی یعنی ہمارے جہاز اب انڈیا کی اوپر سے ہو کر مشرقی پاکستان نہیں جا سکتے تھے اور اب پاکستانی جہازوں کو سلون سری لنکا کے رستے بہت لمبے رستے ہو کے مشرقی پاکستان جانا پڑتا تھا تو اب فیر اتحال یہ بن گئی کہ اس وقت حالات اور وسائل اتنے کم تھے کہ مشکل سے بیس پچیس تیس ہزار اور پاکستانی فوجی بھیجے جا سکے جو صرف اتنے ساتھ رائفلیں اور خلقے ہتھیار لے جا سکے یعنی فائنل فول سٹرنٹ ہماری جو تقریباً تین ڈیویجن فوج جو تین ڈیویجن انڈر سائز تھے جن کی ایک ڈیویجن کی سٹرنٹ تقریباً بارہ ہزار کے قریب ہوتی انفینٹری ڈیویجن کی تو ہمارے پاس کل فوجی ملا کر مشرقی پاکستان میں کوئی تیس پہنٹیس چالیس ہزار کے قریب میکسیمم سٹرنٹھ موجود تھی جن کے پاس آنے بعد میں جو جنگ شروع ہوئی تقریباً چار ساڑھے چار لاکھ انڈین اور مقتی بہنی فوجیں ملا کر پاکستان کے چالیس ہزار فوجیوں کے مقابلے پر مسلسل جنگ پر آمادہ بھی تھی اور بقاعدہ جنگ جو انڈینز نے نومبر کے بعد سردوں سے ان کی فوجیں داخل ہوئی تقریباً پونے دو لاکھ دو لاکھے قریب بارہ سے چودہ ڈیویجن انڈینز کے اندر داخل ہوئے جن کے پاس پورا ائر سپورٹ آٹلری آرمر اور ہر قسم کی نیول سپورٹ ان کے پاس موجود تھی تو آپ صرف یہ سوچئے کہ نومبر تک پاکستانی فوج کے وہ دستے جو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں سیکیورٹی ڈیوٹیز کر رہے تھے پورے مشتقی پاکستان میں جب اچانک چاروں طرف سے ان کی اوپر انڈین آرمی حملہ کرتی ہے تو یہ دستے کس طرح مضاہمت کرتے ہیں پھر یعنی جرد کی شجاعت کی دلیری کی وطن پجاہ پاکستانی ساری کی ایسی مثالیں انسانیت کے تاریخ میں آپ کو کم ملیں گی جو پاکستانی دستوں نے جس طرح مضاہمت کی جس طرح رزیس کیا انڈین اس آرمی کا جو کم اصطم دیر دولاک دھائی لاک مکتیبانی کے گریلے اور مشتقی پاکستان کی جانورفی اگر آپ دیکھیں تو وہاں سڑکیں بھی جنگلوں میں سے گزر کے جاتی باقی جو دریائی راستیں ان کو راستوں کو بند کرنا بہت آسان ہے اور ڈھاکا کے چاروں طرف دریائی دریائی اور پورا ایس پاکستان دریائی نالوں اور جوڑوں اور ریورس کے ساتھ بڑھا ہوا ہے ایسی حالات میں چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں فوج کو صرف کشتیوں کے ذریعے سفر کر سکتی تھی یا اگر سرک کے راستے بھی جاتی تو وہ ایمبش ہو جاتے تھے گریلوں سے ایک ناممکن صورتحال تھی تو فوج جس کے پاس جب بھی آپ دیکھیں گے کہ وہاں بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں تو کیپٹنز نے میجرز نے وہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کے ساتھ پورے ایس پاکستان میں پھیلے ہوئے تھے ہم واقعات سنائیں گے بھی آپ کو اور اس کے باوجود یہ فوج جنگ کرتی رہی اور بالاخر انڈیاز نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ بہت بڑی تعداد میں فوج ہلیکاپٹرز کے ذریعے لاکر دھاکہ شہر پہ انہوں نے لینڈ کی اور دھاکہ انہوں نے فال کر لیا کیپٹر کر لیا اور دھاکہ کیپٹر ہونے کے بعد پھر وہ انٹرنیشنلی بھی پھر فیصلہ کیا گیا مغربی پاکستان کی طرف سے بھی کہ اب تو کوئی آپشن نہیں ہتھیار ڈال دی جائیں وہ پھر فوج جو تھی مجبوراً ان کو رسپن کے تحت اپنے سرنڈر کرنا پڑا لیکن اس جنگ کے جو اصل واقعات ہیں آئے اب ہم آپ کو تھوڑے ریفرنسز دکھاتے ہیں سرنڈر دکھاتے ہیں کہ وہاں ہوا کیا